اسلام علیکم دوستو میں ہوں میاں داود شہباز شریف کی لہور ہائی کورٹ سے زمانت منسوخ ہونے اور زمانت منظور ہونے کے بارے میں جو اختلافی فیصلہ آیا ہے اس نے بڑے ہی سنجیدہ سوالات جو ہیں وہ جوڈیشل سسٹم کے اوپر ریز کیے ہیں اور دونوں ججز نے مسٹر جسٹس سرفراز امہ ڈوگر صاحب نے اور مسٹر جسٹس ازجد گرال نے اپنے اپنے الگ فیصلے جو ہیں وہ جاری کیے ہیں اور دونوں ججز سابان جو ہیں وہ انہوں نے پہلے 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 پیراگرافز کے اندر ایک دوسرے کی باتوں کو غلط بھی قرار دیا ہے اب ان دونوں ججز میں سے سچا کون ہے اس کے اوپر ہم میں آپ کو پورا مرحلہ وار آپ کو انفرمیشن جو ہے ساری پروائیڈ کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں میں سے ایک ججز صاحب ہیں جو سچ بول رہے ہیں اور جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی ان کی بات کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ہوا یہ کہ چودہ اپرل کو آپ یہ فرض کر لیں کہ آپ کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں آج چودہ اپرل کا دن ہے اور کمرہ عدالت کے اندر مسٹر جسٹس سرفراز احمد ڈوگر صاحب اور مسٹر جسٹس ازجد گرال صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کی پوسٹ ریسٹ بیل کے اوپر آرگومنٹس کنکلیوڈ کر رہے ہیں کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہی جونئر جج مسٹر جسٹس ازجد جوید گرال نے اپنے ساتھ سینئر جج مسٹر جسٹس سرفراز احمد ڈوگر کو کنوے کیا کہ وہ پوسٹ ریسٹ بیل دینے میں شہباز شریف کو زمانت دینے میں ایگری نہیں کر رہے روایت یہ ہوتی ہے ترکہ کار یہ ہوتا ہے کہ سینئر جج جو ہے وہ حتمی فیصلہ آناؤنس کرنے سے پہلے یا دورنگ دا کوس آف آرگومنٹس وہ اپنے ساتھی جج سے تھوڑا سا ہنٹ لیتا ہے مشاورت کرتا ہے کہ آپ نے پٹیشن کو کیا کرنا ہے علاؤ کرنا ہے ڈسمس کرنا ہے یا کیا کرنا ہے تو مسٹر جسٹس ازجد جوید گرال نے ان کو کنوے کیا کہ وہ ڈیس ایگری کرنا چاہتے ہیں یہ بات مسٹر جسٹس ازجد جوید گرال نے اپنے فیصلے میں بھی لکھی ہے اب اس سے آگے چلیں اگلا مرحلہ کیا ہے جب اختلاف بیادہ ہوا تو دونوں ججز اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلے گئے اب چیمبر میں جانے کے بعد مسٹر جسٹس سرفراز عمر ڈوگر صاحب نے دوبارہ سے مسٹر جسٹس ازجد گرال کو کہا کہ آپ ڈیس ایگری کیوں کر رہے ہیں یہ ایک ہارڈشپ کا کیس بھی بنتا ہے ستر سال بندے کی عمر ہو گئی ہے شباز شریف کی وہ کینسر کا مریض ہے تو اس کے جواب میں مسٹر جسٹس ازجد جوید گرال نے کہا کہ جو باقی ستر سال کے ملزمان ہیں عدالتوں میں جیلوں میں پڑے ہوئے پھر ان کا کیا قصور ہے جو باقی ملزمان ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے بیمار ہیں سنگین بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کا کیا قصور ہے یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو بالکل اینی شاہد نے بتائی ہے کہ چیمبر کے اندر کیا ہوا اچھا ابھی پندرہ بیس منٹ یہ آرگومنٹ چل رہے ہیں مسٹر جسٹس افراج ڈوگر صاحب نے اس اینی شاہد کے مطابق پھر سے استدلال کیا مسٹر جسٹس ازجد جوید گرال صاحب سے کہ آپ کر دیں زمانت کے اوپر سائن پھر کیا ہو گیا اس میں اتنا بڑا کونسا مسئلہ ہے تو اس کے بعد باوجود جو ہے مسٹر جسٹس ازجد جوید گرال نے ڈیسیگری کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں سر جو ریکارڈ سامنے آیا ہے اس کے مطابق شہباز شریف ملزم بنتا ہے جتنی ٹیٹیز آئی ہیں جتنی منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس کا اصل بینیفیچری جو ہے وہ شہباز شریف ہے تو اس کی زمانت کیسے ہم دے سکتے ہیں اس لیے ریکارڈ کے مطابق اگر زمانت دینا جو ہے وہ نائنصافی ہوئے گی ابھی یہ بحث دونوں جد سابان میں چل رہی ہے تو اس اینی شاہد کے مطابق مسٹر جسٹس سرفراج ڈوگر نے اپنے نائب کاست کو اشارہ کیا کہ تم زمانت اناؤنس کر دو اس نے جا کے باہر جا کے بتا دیا کہ جی زمانت منظور ہوگی ہے اب مسٹر جسٹس عزت جبید گرالت صاحب کے مطابق کہ انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی کہ انہوں نے ان کے لیے یہ حیران کن تھا کہ جب وہ ڈس ایگریمنٹ کر رہے تھے اس کے باوجود انہوں نے ان کے جو نائب کاست تھا مسٹر جسٹس سرفراج ڈوگر کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی اچھا میرے ذرائع کے مطابق جب یہ صورتحال بنی تو مسٹر جسٹس عزت جبید گرال فوری طور کے اوپر وہاں غصے سے اٹھ گئے اور انہوں نے باہر جا کے چیز جسٹس سلہور ہائی کر مسٹر جسٹس محمد قاسم خان صاحب کو فون کے اوپر آگاہ کیا کہ سر یہ صورتحال ہوئی ہے میں ڈس ایگریمنٹ کر رہا تھا میں ڈسینٹ کر رہا تھا میں زمانت منظور نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے باوجود مسٹر جسٹس عزت جبید سر فراز ڈوگر نے اپنے چیمبر کے اندر جو ہے وہ یہ صورتحال بنی اور انہوں نے اپنے نائب قاسد کے ذریعے یہ اناؤنسمنٹ کروائی ہے اس بات کی تصدیف اگر سپریم جوریشل کانسل کے لیول کے اوپر اس کی تحقیقات ہوتی ہیں تو یقیناً مسٹر جسٹس چیز جسٹس لہور آئی کر مسٹر جسٹس محمد قاسم خان صاحب وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ان کو فوری طور کے اوپر عزت جعوید گھرال صاحب نے اگاہ کیا انفارم کیا ساری صورتحال سے بتایا اور یہاں تک کہا کہ سر میں نے اپنا ڈس ایگریمنٹ ان کو ایک دفعہ بتا دیا عزت جبید سرفراز ڈوگر صاحب کو مزید میں اپنا تفصیلی آٹر جاری کروں گا میں کسی شورٹ آڈر کے اوپر سائن نہیں کروں گا اس لیے آپ جو ہیں وہ سرفراز ڈوگر صاحب کو اگاہ کر دیں چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس قاسم خان صاحب نے مسٹر جسٹس عزت جبید گھرال کو یہ کہا کہ آپ دونوں جسٹس بان اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں آپ اپنے اپنے فیصلہ لکھے بجوا دیں باقی اس کے بعد جو قانون کے مطابق اس کی گنجائش ہوگی وہ کرتے ہیں اب اس سے اگلے محلے پہ آجیں کمرہ عدالت سے دونوں جسٹس بان اٹھے چیمبر میں آئے چیمبر میں آرگومنٹس ہوئے ڈس آگریمنٹ ہوا اس کے باوجود زمانت جو ہے وہ نائب قاسد کے ذریعے اناؤنس کروا دی کی چودہ اپرل کو اور مسٹر جسٹس عزت جبید گھرال سرفراز ڈوگر صاحب کے کمرے سے نکل کے اپنے چیمبر میں چلے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے سرفراز ڈوگر صاحب نے بیس تیس منٹ کے بعد وہ شورٹ آرڈر بھجوا دیا کہ آپ اس کے اوپر سائن کریں ایک سینئر جج جسے اس بات کا بخوبی علم ہو گیا ہو کہ میرا جونئر جج جو ہے وہ کمرہ عدالت میں میرے ساتھ ڈس آگری کر رہا ہے چیمبر کے اندر میرے ساتھ ڈس آگری کر رہا ہے اس کے بعد وجود آپ اس کو شورٹ آرڈر بھجوا رہے ہیں اور صرف شورٹ آرڈر سائن کرنے کے لیے بھجوایا ہی نہیں وہ شورٹ آرڈر بعد میں لیک بھی ہوا وہ کس نے تصویر بنا کے مسٹر جسٹس سرفراز ڈوگر کے شورٹ آرڈر کی لیک کروائی کسی نہ کسی نے تو وہ تصویر بنائی کسی نہ کسی نے تو کسی کو بھیجی اور اس کے بعد وہ میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی تو اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی اور اس کے بعد سے جب یہ تھوڑا سا معاملہ ڈیلے ہونا شروع ہوا اور ظاہری بات ہے ایک بڑی شخصیت کی زمانہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لگی ہوئی تھی پورے پاکستان کی پورے دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی ہر ایک نے جب اس بات کے اوپر پرسو کرنا شروع کیا تو اس کے بعد چیمگوئیاں ہونی شروع ہوں گی اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو لیا وہ تو بینیفیشری پاورز جو ہیں وہ لے گئیں لیکن سب سے زیادہ نقصان جوڈیشل سسٹم کے ہوا جب یہ صورتحال ڈیبلپ ہو چکی تھی تو پاکستان میں فری لانس آئی ایس آئی کے انکرز آئی ایس آئی کی سپانسرڈ بکلا جو ہیں وہ فوری طور کے اوپر شروع ہو گئے میسٹر جسٹس عجد جوید گرال کے اوپر الزام لگانے کسی نے کہا کہ عجد جوید گرال جو ہے وہ آئی ایس آئی کے کہنے کے اوپر پھر گیا کسی نے کہا کہ نواز شریف نے باہر سے بیٹھے جو ہے نا وہ کوئی سسٹم گھمایا اور وہ عجد گرال جو ہے اس کو انہوں نے منج کیا کہ ابھی میں عجد شباز شریف کو باہر نہیں لانے دینا چاہتا میری بیٹی کی سیاست جو ہے وہ آہ خراب ہو جائے گی اس لیے نواز شریف جو ہے وہ بیچ میں آگیا اور یہ ساری جو الزام تراشی ہے یہ گھٹیا مہم جو ہے آہ ہائی کورڈ کے ایک جج کے خلاف جو ہے وہ صرف وہ اینکر اور وہ وکلا چلا رہے تھے جو ایوری بارڈی نون ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پی رول کے اوپر کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھے لیکن اب جب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور دونوں جسابان نے اپنے تحریری فیصلے لکھے ہیں اور میسٹر جسٹس عزیز جوید گھرال نے اپنے فیصلے میں ایک ایک چیز کو نریٹ کر کے جواب دیا ہے سرفراز ڈوگر صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یونینیمس فیصلہ ہوا تھا اگر زمانت منظور کرنے کا شباز شریف کی زمانت منظور کرنے کا یونینیم فیصلہ ہوا تھا آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک جج چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کو انفارم کر رہا ہے کہ وہ ڈس ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ کمرہ عدالت کے اندر آپ کے ساتھ ڈسینٹ کر کے آئے ہیں انہوں نے چیمبر میں آپ کے ساتھ ڈسینٹ کیا اور اس سے آگے چل کے اس سے آگے چل کے پھر انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بھی انفارم کیا کہ ان کے ساتھ یہ حالات بنے ہیں تو اس کے باوجود سرفراز ڈوگر کی یہ بات جسٹیفائیڈ لگتی ہے کہ یہ یونینیم فیصلہ ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ بات کہیں اور تیہ ہوئی تھی معاملہ کہیں اور تیہ ہوا تھا اور خراب بھی کسی اور جگہ سے ہوا جب آپ کے ساتھی جج نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا میں نے ہائی کورٹ کے جو نائب کاسدین ہیں ان سے ان سے ساری انفارمیشن اکٹھی کی جو ریڈرز ہیں ان سے کٹھی کی اور جو اور بھی ہائی کورٹ کے عملہ اور جو جو جیڈیسل سرکلز ہیں وہاں سے بھی انفارمیشن کٹھی کی مسٹر جسٹس عجد جبید گرال جو ہیں وہ سچ بول رہے ہیں اور ان کی سچائی کی ایک اور بڑی وجہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محمد قاسم خان کی گواہی ہے کہ انہوں نے ان کو انفارم کیا اب آپ دیکھیں کہ ایک جج کو صرف اپنی آہ میں تو اس کو دو نمبری کہوں گا اوپن اینڈ شٹ قسم کی دو نمبری آہ جو ہے وہ آہ کرنے کی پلاننگ تھی لیکن آپ نے اس چکر میں ایک انسٹیٹوشن کو اور ایک آہ کابل ترین جج کو جو ہے وہ آہ بدنام کروا دیا ایک اماندار ترین جج کو بدنام کروا دیا چودہ اپرل سے لے کے پندرہ اپرل آہ سولہ اپرل سترہ اپرل اٹھارہ اپرل تک لوگ جو ہیں وہ آہ عزیز جوید گرال صاحب کے ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے اور سب سے اور اس کی شہادت صرف یہ ہے کہ وہ اچھالنے والے بندوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی کے انکرز ہیں آئی ایس آئی کے سپونسرڈ آہ جو ہیں وہ آہ آہ وکلا ہیں ان کے کہنے کے اوپر وہ پٹیشنے کرتے ہیں ان کے کہنے کے اوپر وہ پروگرامز کرتے ہیں اور آپ نے صرف اس جج کو جو ہے وہ آہ بدنام کروایا اور میں اس کے آخری محلے کے اوپر چلے تو ہماری سپریم جوڈیشل کانسل آہ اس کے لیے یہ بڑا فٹ کیس ہے آہ مسکنڈکٹ کا دونوں میں سے ایک جد سچا ہے حالات و واقعات جو ہیں وہ مسٹر جسٹس عزیز جوید گرال صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہماری سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے یہ میں آپ کو پوری یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے یقین کے ساتھ سپریم جوڈیشل کانسل اس معاملے میں بلکل خاموش تماشائی کا کردار ادا کرے گی وہ اس لیے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کو صرف اور صرف مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے ججز سے مسئلہ ہے ایسے ہیروں سے مسئلہ نہیں ہے جن کی وجہ سے پوری کی پوری عدلیہ بدنام ہوتی ہے ان ہیرے ججز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو مسئلہ ہے صرف مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججز سے جو صرف اور صرف آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر یقین رکھتے ہیں جو صرف پارلیمنٹ کو بالادست سمجھتے ہیں اس کے علاوہ وہ کسی کو بالادست نہیں سمجھتے یہ مس کنڈکٹ بنتا ہے اس کا تھورو پروب بنتا ہے آپ کے اس کنڈکٹ کی وجہ سے اس ساری پریکٹس کی وجہ سے ہائی کورٹ کی انٹیگریٹی ایٹ سٹیک آگئی ہے کہ زمانتیں کیسے ہو رہی تھیں اگر دونوں میں سے ایک ججز سچا ہے تو پھر دوسرا غلط ہے غلط بیانی کر رہا ہے تو جو غلط بیانی کر رہا ہے وہ کس طریقے سے زمانتیں لے رہا تھا زمانتیں دے رہا تھا انہوں نے باقی اہم شخصیات کی زمانتیں بھی لی ہیں انہوں نے رانہ سناولہ کی پری ریسٹ کنفرم کی ہے اسی ڈی بی نے اسی ڈی بی نے مریم نواز کے کیس کا فیصلہ کیا ہے اسی ڈی بی نے حمزہ شباز کی بیل لی ہے اسی ڈی بی نے ماضی میں بڑے کیسز کے فیصلے کی ہیں اور ان دونوں ججز سابان نے اپنی اپنے سنگل بینچ کی حیثیت میں بڑے فیصلے کی ہیں اس کا تھورو پرو بنتا ہے ورنہ سسٹن کے اوپر عدلیہ کے اوپر جو لوگوں کا اعتماد نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے وہ اس طرح کے اقدامات ہیں اس طرح کے فیصلے ہیں اس لیے سپریم جیوڈیشل کانسل کو چاہیے کہ وہ اس کا اس پوری اپیسوڈ کا نوٹس لے اس پوری اپیسوڈ کو تھورلی پروب کرے چیفز سلہور ہائی کورٹ سے لے کے مسٹر جسٹس عجد دیوید گرال صاحب مسٹر جسٹس سفراز عمر ڈوگر صاحب ان سب کو آن بورڈ لے کے اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کریں کہ اس میں سے عدلیہ کو نقصان کیوں پہنچایا گیا سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے صرف قاضی فائز عیسیٰ کو ہی ٹارگٹ کرنے سے پاکستان کا نظام عدل جو ہے وہ اس میں اعتصاب شفاف کا نعرہ جو ہے وہ بلند نہیں ہوگا بلکہ یہ اس طرح کے ہمارے ہیرے ججز ہیں ان کی بھی باز پورس کرنا بہت ضروری ہے اگلے وی لوگ تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ